موسیقی ہلو رموزکار آداب سبسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں خاص اپیسوڈ آپ کا خیر مقدم ویلکم اور سواگت ہے لبنان کے علمیادین ٹیلیویزن کی سینئر جنرلس زینب السفار کے ذریعے جنگ کے حالات پر جاری کی گئی ویڈیو آپ نے بہت پسند کی ہیں اسی طرح سے ان کی ایک اور مختصر ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں انہوں نے عراقی اسلامی ریزسٹنس کے ذریعے اسرائیل کے علاق بندرگاہ والے شہر پر لگاتار کیے جا رہے حملوں کے بارے میں بہت ہی اہم جانکاری دی ہے ویڈیو دکھانے سے پہلے ہم آپ کو زینبل سفار کے ویڈیو کا ترجمہ پیش کر دیتے ہیں انہوں نے اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف عراقی ریزسٹنس نے اپنے حملے تیزی سے بڑھا دیے ہیں یہ کیوں معنی رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ عراقی ریزسٹنس نے نئی اسٹریٹیجی بنائی ہے اپنے حملوں میں صدار کیا ہے اور جدید ڈرون کا استعمال کر کے زیادہ ایڈوانس مرحلے میں چلا گیا ہے جو تیز رفتار اور زیادہ تباہی کی طاقت کے ساتھ پہترے بازی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے عراقی ریزسٹنس نے ابھی تک اپنے اس نئے ڈرون کا نام اور ٹائپ نہیں بتایا ہے یہ آپریشن اہم ٹھکانوں پر حملہ کر کے اسرائیل کی ایکانومی کو پنگو بنا رہے ہیں جس میں بجلی کے کارخانے اور تیل اور گیس ریفائنرییاں شامل ہیں فوجی ٹھکانوں پر دردناک اور سٹیک حملے تو پہلے سے ہی ہو رہے ہیں ان ریزسٹنس کے حملوں نے زیادہ نقصان پہنچایا جس سے کئی بار علاج بندرگاہ ٹھپ ہو گیا ہے لیکن علاج کی اسرائیل کی ایکانومی کے لیے اہمیت کیا ہے یہ اسرائیل کے لیے ایک غیر معمولی اسٹریٹیجک پراپرٹی ہے اور بندرگاہ خاص طور سے کار امپورٹ کرنے میں کام آتی ہے کیونکہ پوروی ایشیا سے آنے والی گاڑیاں اس کے راستے سے گزرتی ہیں ساتھ ہی جہاز اور کنٹینر حاصل کیے جاتے ہیں جو اپنے ساتھ اسرائیلی ایکانومی اور بازار کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اس لیے اراقی فالکنس آف دی لینڈ کے آپریشن بڑھ کر اسرائیل کی گہرائی میں ہر دن دس سے زیادہ حملے تک پہنچ گئے ہیں فالکنس آف دی لینڈ ان ڈرون کو محاورے کے طور پر کہا گیا ہے یقینی طور سے پوروی سپورٹ مورچے سے چل رہے یہ حملے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں اور تب تک نہیں رکیں گے جب تک کہ فلسطینی اور لبنانی لوگوں کے خلاف ظالم اسرائیلی حملے بند نہیں ہو جاتے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اراق میں اسلامی ریزسٹنس کے حملے اسرائیل کے بڑے حصے میں پھیل گئے ہیں نورت ساؤت اور سینٹر میں اور اپنے نشانوں تک پوری طرح سے کامیابی سے پہنچ رہے ہیں آخرکار جب اللہ آپ کی مدد کرتا ہے تو کوئی بھی آپ کو نہیں ہرا سکتا آئیے دیکھیں زینبال سفار کا ویڈیو باہر کی رسطانس قولتانی اسرائیلی تزیرینی تزیرنی دیڈیو بجوThIA علی کرنی 置ی ارسطانس لگی ارسطانس لگی تک رسطانس بگی امید ویڈیو ویڈیو لگیتر کرنے دوسیقی بتاستی من کرنے ب давай بے ایجی sentیر بے صورتح بے بے مت بی از دیو اس ت行 اپنی انتیس ان کی ایک اور انتاخل فائنت زائد اس کو مزول اس کاری علی SGواصلات کاری گھنی مج้對 ترویلی ایران بras deathوالی انتظرات تقریب kaçٰی ایک Brediž هانی person این پر ابارات آئل سKKاتonstر کانتا ہے سب کس ہو gelsے explanation این اول ایک بطاقتگی ت因为 noise کمی طران یشرای حزن کم izد کنی بالند p سیجا چند آرک horrایی روڈی کنی escalating and shall not stop until the brutal Israeli aggression against the Palestinian and Lebanese peoples stops. Bottom line, the operations of the Islamic resistance in Iraq have extended across a wide geography of the entity in the north and the south and the center and have reached their targets perfectly. After all, when God helps you, none can overcome you. comments. Thank you, shukriya, jay bharat, jayin. Sikriya, jayin. Sikriya, jayin. Sikriya, jayin. Sikriya, jayin. Sikriya, jayin. Sikriya, jayin.